پنجاب کالج میں جسمانی حد و حال کی نمائش کرتے ہیں ان تانسازوں کے خوبصورت بدن پر نہ جائیں یہ پہلوان بھی موجودہ حالات سے زیادہ خوش نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی میں بارڈی بللنگ جیسے مہنگے کھیل کو جاری رکھنا اب ممکن نہیں ہے بہت ایکسپینسیب کھیلہ اس کو ہم اپورٹ تو نہیں کرتے لیکن یہ آئے کہ کالی تھوڑی سپورٹ کرتا اور کالی کی بڑا سے ہم یہاں تک پونٹ کرتے ہیں جس کے وطے سے لیکن ہم ہم نہیں سپورٹ کر سکتے اس گیم کو یہ گیم بہت ایکسپینسیب ہے ڈیفنیلی بہت ہی مہنگائی ہے تو اس دور میں اپنک کے بہت مشکل ہے اس بڑی بللنگ جیسے بڑی بللنگ ہے کہ بڑی بللنگ ہے جیسے کہ دور آ چکا ہوا ہے اس دور میں بڑی بللنگ ہے یہ سوڑ تف ایک محمولی شیل انسان نہیں کر سکتا اس کے لئے بہت سکتا چاہئے مشکل ہو چکا ہمارے لئے کیونکہ باڈی بیڈنگ میں بہت زیادہ ڈائیٹ چاہیے اس لئے مہنگائی کی وجہ سے بہت مشکل ہو چکا تو اس وجہ سے ڈائیٹ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی بعض لڑکوں کی لیکن شوق لڑکوں کو بہت زیادہ لیکن ڈائیٹ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہا جاتے ہیں ڈائیٹ کریں تو کافی کوسٹ پھول ہوں تو اس ویسے اگر مہنگائی جس اروچ پہ اس لئے آپ سے کافی مہنگا بڑھے آجا ہوں آنا پینہ اور جیسے فروڈ بغیرہ لے لیں وہ بھی کافی مہنگے آ رہے ہیں کھیل آرگنائزرز بھی کھلاریوں کے ساتھ متفق ہیں کہ شوق کے باوجود مہنگائی کی وجہ سے بہت کم لوگ اس کھیل کی جانے باتے ہیں اور اگر مہنگائی کی یہ شرعہ قائم رہی تو مستقبل میں ہمارے ہاں اس کھیل کا ذکر صرف کتابوں میں ملے گا آپ ملک کے حالات دیکھیں کہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کل ہمارا آل پاکستان انٹر یونیورسٹی باڈی بیلڈنگ چیمپنشپ ہماری ہوئی ہے تو آپ اس میں کمپیٹیشن دیکھتے تو بہت اچھا تھا لیکن اس میں لوگوں کو انسینٹیو ملتا ہے کہ ایک بچہ ایم بی اے کرتا ہے اس کو بالکل یونیورسٹی فری کرواتی ہے تو آٹھ لاکھ رپیہ اس کا ماف ہوتا ہے تو وہ کم از کم ایک باڈی بیلڈر تیار کرنے کے لیے دو تین لاکھ رپیہ تو ممکلی سی بات ہے کہ جو کلاس بن کرتا ہے مہنگائی کی وجہ سے جو پلئر ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے ہیں جتنا ٹیلنٹ باڈی بیلڈنگ میں ہے اور جتنے ہم نے میڈل دو تین سالوں میں لیے ہیں یہ لڑکوں کی اپنی محنت ہے اور اپنی ہی وہ اپنے مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ سارا انتظام کی ہے ایک باڈی بیلڈر کو کھیل کا میار قیم رکھنے کے لیے لاکھوں روپے کی خوراک چاہیے جو غریب کھلاریوں کے لیے حاصل دشوار ہے مہنگائی نے جہاں تمام مکتبہ فکر کو پریشان کر رکھا ہے وہیں اب اس سے کھلاری بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں جو کہ احبت کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے کیمرامین دائش حفیق کے ساتھ آمیر رضا خان سٹی فرڈی ٹو